اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گی گولڈ کی ڈیلی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں ایز یوجور سب سے پہلے ہم آج کے کلنڈر پر نظر ڈال لیتے ہیں یہ ہے جی ٹیوزڈے فیبریری ٹوئنٹی ٹو اگر ہم آج ڈیٹا وائز دیکھیں تو دن بارہ پی ایم پر سوری ٹو پی ایم پر جرمن کا آئی ایف او بزنس کلائیمیٹ انڈیکس ہے اس کے ساتھ ساتھ آج یو ایس سیشن بھی اوپن ہوگا تو یو ایس سیشن میں سیون فورٹی فائی پی ایم پر مینوفیکٹرنگ اور سرویسز پی ایم آئی نمبرز آئیں گے اور اس کے ساتھ ایٹ پی ایم پر سی بی کنزیومر کونفیڈنس نمبرز ہمارے سامنے آئیں گے عموماً اگر ان میں اضافہ دیکھنے میں آئے تو یہ چیز گولڈ کے لیے نیگٹیو ہوتی ہے اگر ان میں ڈیکریز دیکھنے میں آئے تو یہ چیز گولڈ کے لیے پوزیٹیو ہوتی ہے تو یہ ہیں وہ ڈیٹا جن پر آج آپ نے نظر رکھنی ہے جو مارکیٹ پر ایمپیکٹ ڈال سکتے ہیں لیکن جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مارکیٹ کا جو مین فوکس ہے یا مین ڈرائیور ہے وہ رشیہ یوکرین کا ایشو ہے اس کے مطلقہ جو بھی نیوز ہے وہ مارکیٹ پر ایمپیکٹ ڈالتی آپ کو نظر آ رہی ہے تو کل رشیہ کی طرف سے کچھ سٹیپ لیے گئے جس کے بعد حالات آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں اس کی اپ ڈیٹ میں نے آپ کو ٹیلی گرام پر شیئر کی تھی جب گولڈ انیس سو دو کے آس پاس چل رہا تھا کیونکہ رات کا وقت تھا تو پھر زیادہ میں نے اس پر ڈیٹیل شیئر نہیں کی فیس بک پر میں نے آپ کے ساتھ زیادہ شیئرنگ کی تو اس لیے آپ مجھے فیس بک اور ٹیلی گرام پر دونوں پر فالو ضرور کریں ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے تو چلیں جی ہم دیکھتے ہیں گولڈ کو سب سے پہلے اگر ہم کل کی بات کریں تو رشیہ کی طرف سے جو رشیہ کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے جو دو متنازہ سٹیٹس ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ ڈیکلیئر کیا اور ان کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرینڈشپ اور بامی تعاون کا جو ایک معایدہ ہوتا ہے اس پر دستخط کیے جس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیو پولٹیکل جو فیر ہے اس میں ہمیں اضافت دیکھنے میں آیا جس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس اقدام کی یو ایس اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یعنی کہ یورپین کنٹریز جو ہیں ان کی طرف سے بھی اس اقدام کی مضمت کی گئی ہے اور یو این کی ایمیجنسی میٹنگ بھی کال کی گئی اس کے لابے اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ رشیہ کو کچھ جو سنیکشنز ہیں یعنی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان ممالک کی طرف سے تو جب وہ آؤٹ ہوں گی تو ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دیکھی جائیں گی کہ وہ بندیاں کس قسم کی ہیں تو اس لیے جیسے ہی کل یہ نیوز آئی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یو ایس کی سٹاکس ہیں ان میں اور یو ایس کے جو ٹین ایر جیلز ہیں ان میں ہمیں ڈراؤپ نظر آیا اور گولڈ کی پرائسز میں ہمیں اپ سائٹ نظر آیا اور آج بھی اگر آپ بات کریں تو گولڈ نے تقریباً اگر ہم دیکھیں تو انہی سو چودہ کے آس پاس کے ہائی الریڈی بنا چکا ہے تو اس لیے آج بھی آپ نے اس نیوز پر نظر رکھنی ہے کوئی بھی نیوز مارکیٹ کو ولٹائل کر سکتی ہے تو یاد رکھئے گا کہ اب ہم ٹیکنیکل دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ریزسٹس اور کیا سپورٹ ایریا ہے لیکن آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ نیوز جو ہے وہ پھر چیزیں چینج کر سکتی ہے ہم صرف ٹیکنیکل کو دیکھیں گے نیوز کو ایک سائٹ پر رکھ کر تو یہ ہے جی گولڈ کا ڈیلی چارٹ اب اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو گولڈ اپنی اسی ریزسٹس ایریا میں اپروچ کر چکا ہے جس کو کل بھی ہم نے دیٹیل سے ڈسکس کیا تھا تو کرنٹ سچویشن میں کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ایریا ہے وہ کرنٹ سچویشن کے لحاظ سے سیلنگ کا ایریا ہے ٹیک ہے یعنی کہ گولڈ جو ہے وہ اپنے سیل ایریا میں ہے اگر ہم پریویس چارٹ پر دیکھیں تو یعنی کہ جب تک گولڈ اس سیلی کو بریک نہیں کرتا اس کے اوپر ڈیلی کلوز نہیں دیتا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے پرائس ڈاؤن آ سکتی ہے ٹیک ہے جی یعنی کہ یہ چیز ہم نے کر بھی ڈسکس کی تھی اس کے اوپر اگر ڈیلی کلوز ملا تو پھر ہمیں پرائس اپ سائیڈ پر جاتی نظر آئیں گی ان ایڈر سائیڈ یہاں سے دوبارہ پرائس یہاں تک اور ایون پھر یہاں تک آ سکتی ہیں یعنی کہ اٹھارہ نوے اٹھارہ اسی اٹھارہ ستر ٹھیک ہے جی تو اگر آپ سیلنگ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ایریا سیلنگ کا ہے تو جو میں آج آپ کو ریزسٹنس دوں گا اس کے اوپر کچھ پپس رکھ کر آپ سیل کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ ویڈاوٹ ایسل آپ نے نہیں چلنا گولڈ کا آپ کو پتا ہے کہ صورتحال ایسی ہے جو بغیر ایسل چلے گا وہ پھر ایک غلط چیز ہو جائے گی اکاؤنٹ کے لیے ٹھیک ہو گیا جی اس کے علاوہ اگر ہم ڈیلی چارٹ پر دیکھیں تو یہ ایک سنیاریو بھی ہمارے پاس ہے یہاں پر اگر آپ پریزنٹر لائن لگا لیں سیریے میں ٹھیک ہے یہ چیز اور اس کے ساتھ ہماری یہ ریزسٹنس لائن بھی ہے تو اگر آج ہمیں ڈیلی کلوز اس کے اوپر مل گیا تو یاد رکھئے گا پھر پریز آپ کو 1931 اور 1950 ساٹھ کے لیے تک نظر آئے گی اور اگر یہاں سے دوبارہ ریجیکٹ ہوتی ہیں جیسے اس کے آس پاس یہاں سے ہوئی ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی اگر پریز ریجیکٹ ہوتی ہے تو پریز دوبارہ سے پھر ڈاؤن بھی آ سکتی ہے اگر آپ اس چیز کو فالو کرتے ہیں اس چیز کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ وید احسل کرنا ہے اگر آپ کہیں گے کہ ہم سیلنگ کی بات کیوں کر رہے ہیں تو آپ کو جہاں جہاں کنڈیشن نظر آ رہی ہوں گی وہ سیلنگ پوائنٹ ہی نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے اگر آپ بائنگ کرنا چاہتے ہیں انٹر ڈے کے لحاظ سے تو وہ ڈپ بائنگ ہے یعنی کہ اگر ہم ایچ فور کو دیکھیں یہ صورتحال ہے تو یہ ایریہ ہیں ڈپ بائنگ کے لحاظ سے آپ ان ایریے میں آکھ اگر آپ انٹر ڈے کے لحاظ سے کرنا چاہتے ہیں یا اگر لونگ ٹر میں بھی اگر آپ جاتے ہیں یعنی کہ اگر ہم یہاں پر آئیں تو یہ ایریہ ہوں گی آپ کے اگر آپ بائنگ کرنا چاہیں تو یہ ایریہ نہیں ہے ٹھیک ہے جب تک اس کے اوپر ہمیں ڈیلی کلوز نہیں ملتا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ فریش بائنگ یا اس کے اوپر سٹارٹ پھر کی جا سکتی ہے ایچ فور پر دیکھیں تو یہ ایریہ ہمارے پاس بن رہا ہے جو ہمارا انیس سو سولہ سترہ کے آس پاس ہے ٹھیک ہے جی تو یہی سپرائز دوبارہ یہاں تک بھی آ سکتی ہے اس کے اوپر اگر آپ کو کلوز ملتا ہے ٹھیک ہے جی یہ چیز ایچ فور میں اگر آپ فالو کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے جی اور یہاں سے اگر ہوتا ہے تو یہ یہاں تک دوبارہ پھر آ سکتی ہے تو آج ہماری کیا ریزسٹنس اور سپورٹ رہے گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں انٹرڈے کے لحاظ سے فیلحال گولڈ جو ہے وہ اپنے سیلنگ ایریہ میں ہے لیکن سیلنگ آپ نے ذرا خیال سے ہی کرنی ہے ریزسٹنس ایریہ میں نے آپ کو بتایا یعنی کہ 1917 سے لے کر 1921 کا جو ایریہ ہے وہ ہمارا آج کا ریزسٹنس ایریہ رہے گا لیکن ہم اس کے اپر سائیڈ لے لیتے ہیں 1921 تو اس لیے اگر آپ سیلنگ کر رہے ہیں تو 1921 کی اوپر کیا آپ ایسا لگا کر سیل کر سکتے ہیں انٹرڈے کے لحاظ سے اور انٹرڈے کے لحاظ سے آپ اپنے ایک اچھا پروفٹ گین کر سکتے ہیں لیکن ویڈے سر on other side جو ہماری سپورٹ رہے گی آج اگر gold 1921 بریک کرتا ہے تو یاد رکھئے گا gold 1931 1940 اور 1950 تک پھر جا سکتا ہے on other side جو ہماری سپورٹ رہے گی gold میں آج وہ رہے گی 1890 کی اگر gold 1890 بریک کرتا ہے تو دوبارہ سے 1880 اور 1870 تک جا سکتا ہے باقی اگر کچھ level چینج ہوئے تو میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا ڈسکرپشن ضرور چیک کر لیجئے گا انٹرڈے کے لحاظ سے تمام level اس میں لکھے ہوتے ہیں trend فیلحال gold کا positive ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا بہت شکریہ